آج بھی ہمارے لئے دنیا کے اندر یہی دو چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم امرائن میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تب ہی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم اس کو تھامے رہو ہدایت کے راستے پر رہو گے اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو چھوڑ دیا تو گمراہی کے دلدل میں پھر جاؤ گے اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے یہ بات فرما دی تھی ترکتو فیکم امرائن لن تزلو ما تمسک تم بھی ماں کتاب اللہ و سلط رسولی لیکن بھائیو آج امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اتنا چھوڑا اتنا چھوڑا کہ بہت سے لوگ تو پڑھانا بھی نہیں جانتے بہت سے لوگ وہ ہیں بلکہ اکثریت امت کی وہ ہیں جن کو قرآن سمجھ میں بلکل لیا حالانکہ دنیا کی کئی زبانیں سیکھنے کی لوگ کوشش کرتے ہم کو انگریزی آ جائے آپ کی جو زبان ہے وہ آپ سیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ انگریزی زبان سیکھتے ہیں اور آج مختلف جگہ پر کالیجیس اور ایسے ادارے کھل گئے ہیں جہاں اور دنیا کی کئی زبانیں سیکھانے کا انتظام کیا گیا ہے تو لوگ وہاں سے بھی وابستہ ہوتے ہیں نیٹ سے بھی سیکھتے رہتے ہیں اور آن لین کلاسس میں شامل ہو جاتے ہیں ہم کو فرانسیسی زبان آ جائے ہم کو انگلش زبان آ جائے ہم کو فلان زبان آ جائے لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو علماء کی خدمت میں آ کر یا ایسے لوگوں کے پاس پہنچ کر جو عربی زبان کی واقفیت رکھتے ہو ان سے اللہ کی زبان سیکھنا چاہتے ہو ایسے تو خال خال ملے گئے آپ کو جو اللہ کی زبان سیکھنا چاہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی اللہ کی زبان ہے میری زبان ہے فرشتوں کی زبان ہے قمر کی زبان ہے اور جنت کی زبان جنت میں یہی زبان چلے گی اور قبر میں جب فرشتے آئیں گے اسی عربی زبان کے اندر کلام کرے گے اور جنت کے اندر بھی ہم بات چیت اسی زبان کے اندر کرے گے ہو سکتا ہے کوئی صاحب پوچھنے لگے کہ بھئی میں تو جب عربی نہیں جانتا تو اب جنت میں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا میں اڑیا زبان بولنے والا میں اردو زبان بولنے والا میں کمیل زبان بولنے والا میں کنڈ زبان بولنے والا میں انگلیز زبان بولنے والا مجھے عربی نہیں آتی وہاں میں کیا کروں گا بات یہ ہے جب آپ جنت میں جائیں گے تو آٹومیٹی کلی وہاں پر آپ بولنا شروع کر ڈالیں گے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے انڈیا کے بہت سے لوگ کہیں دوبائی چلے جاتے ہیں سعودی عرب چلے جاتے ہیں مکہ مدینے میں کہیں رہنے لگتے ہیں وہاں پر جا کر رہتے رہتے وہاں کی زبان ماشاءاللہ اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں لوکل جو زبان وہاں پر موجود ہے بولچال کی زبان وہاں کے یہاں سے جا کر وہاں لوگ سیکھ لیتے ہیں بلکہ بعض ایسوں کو بھی میں نے دیکھا کہ جب وہ باتچیت کرنے لگے تو کئی دنوں تک میں یہ محسوس کرتا رہا کہ یہ خالص عربی آدمی ہے خالص عربی آدمی ہے لیکن بہت دیر کے بعد پتہ چلا کئی دنوں کے بعد یہ تو انڈیا کا آدمی ہے یہاں رہ رہے کر ایسا ہو گیا تو جب وہاں رہ رہے کر یہاں کا سب چھوڑ کر وہاں کا بن جاتا ہے تو جنت میں جب ہم جائیں گے وہاں کے ماحول میں ہمیں وہ زبان اللہ عطا کر دیں گے خیر وہ تو ہوگی علیک بات لیکن میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے نبی کی زبان ہم کیوں نہ سیکھیں ہمارے خدا کی زبان ہم کیوں نہ سیکھیں جنت کی زبان سیکھنے کی ہمارے اندر طلب و خواہش کیوں نہیں اس کو سیکھنا چاہیے جب ہم عربی زبان سیکھیں گے قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے نماز کے اندر آیتیں آئیں گی الحمدللہ رب العالمین مزا جائے گا الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے لذت معلوم ہوگی ابو حریرہ رضی اللہ عنو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز میں کھڑے ہوتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ اس کا جواب دیتے ہیں اور جواب کے اندر فرماتے ہیں حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی اور جب بندہ آگے کہتا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے وہ بہت رحم والا ہے وہ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کی اور جب بندہ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین وہ اللہ یوم جزا کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی اب دیکھو یہ جملے پڑھتے پڑھتے اگر آپ نماز میں تصور باندے میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین اس کے جواب میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے حمیدنی عبدی اور میں پڑھ رہا ہوں الرحمن الرحیم اور جواب مل رہا ہے اسنا علیہ عبدی اور میں پڑھ رہا ہوں مالک یوم الدین اور اللہ جواب میں فرما رہے ہیں مجدنی عبدی اور میں آگے پڑھ رہا ہوں ایاکن عبدو و ایاکن استعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ آیت آدھی بندے کی آدھی میری آدھی میری آدھی میرے بندے کی عبادت میری اور جو بندہ مانگ رہا ہے وہ سب کچھ اس کا دیکھو یہ سب جوابات جب نماز میں کھڑے ہو کر ان آیات پر غور و فکر ہو مانا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو اور اللہ کے جواب کو بھی آپ تصور میں لا لا کر یہ آیتیں تلامت کر رہے ہو پھر مزا کیوں نہ آئے نماز کے اندر لطف کیوں نہ آئے نماز کے اندر دل کیوں نہ لگے نماز کے اندر بے شمار لوگ آس سوال کرتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دل دماغ پوری دنیا میں گھومتا ہے لیکن نہیں آتا تو نماز میں نہیں آتا اللہ کی طرف نہیں آتا باقی گھر میں جاتا ہے دکان میں جاتا ہے بازار میں جاتا ہے امریکہ بھی چلے جاتا ہے ادھر ادھر ساری دنیا میں جاتا ہے لیکن نماز کی طرف دھیان نہیں آتا بتائیے کیا علاج ہے بھائیو اللہ کے نبی نے علاج بتا دیا آپ پڑھو الحمدللہ رب العالمین تصور میں لاؤ میرا رب مجھ کو جواب دے رہا ہے کیا مزا نہیں آئے گا دل نہیں لگے گا دل اس کے اندر گھس نہیں جائے گا دلچسپی نہیں پیدا ہو جائے گی واقعی دلچسپی پیدا ہوگی ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے نام ہے حضرت مولانا فضل رحمان گنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مشایخ بیسے سے عظیم صوفیہ میں سے گزرے ہیں سیسل نقش بندیا کے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہو ایک بار اپنی جمانی کے زمانے میں ان سے ملنے کے لیے گئے تھے اس وقت حضرت تھانوی کی عمر پچیس برس کی تھی جب ان بزرگ کی خدمت میں گئے تو حضرت مولانا فضل رحمان گنج مرادابادی نے حضرت تھانوی سے فرمایا کہ بیٹا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے تم سے کہنا چاہتا ہوں میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے تم سے کہنا چاہتا ہوں حضرت نے عرض کیا کہ حضرت ضرور فرمائے تو مولانا فضل رحمان صاحب نے فرمایا کہ بیٹا جب میں نماز پڑھتا ہوں اور سجدے میں جاتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا ہو اللہ نے گود میں اٹھا کے پیار کر لیا ہو ایک قیفیت بتا رہے ہیں اللہ سے تعلق یہ قجیب و غریب قیفیت بتا رہے ہیں الفاظ یہی تھے ان کے پاس اس لیے گود کے الفاظ ماں کے پیار سے تشبیح انہوں نے دے دی ہے وَلْنَا تو اللہ اللہ ہے بندہ بندہ ہے لیکن تعبیر کے لیے الفاظ نہ تھے تو یہ مستعار لے لیے انہوں نے اور کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بھائیو یہ کم محسوس ہوتا ہے جب آپ اللہ سے دل لگائے قرآن پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں آیات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو اگر پورے عالمات نہیں بنتے تو کوئی مزائقہ نہیں لیکن بھائیو کچھ شدبت تو پیدا کرنی چاہیے آج بے شمار لوگ ہم میں سے موجود ہیں جو قرآن بلکل نہیں سمجھتے اور زبان اس کی نہیں جانتے چلو ایک دوسری بات ارز کرتا ہوں اگر ہم عربی زبان نہیں سیکھ سکتے چلو فرض تو نہیں ہے کہ عربی زبان سیکھیں لیکن قرآن کو سمجھنا تو فرض ہے ہمارے اوپر عربی زبان سمجھنا فرض نہیں لیکن قرآن کے مزامین کو سمجھنا اس کے اندر کے حقائق کو سمجھنا یہ ہمارے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا یہ کہ ان کے دلوں کے اوپر تانہ پڑ گیا ہے معلوم ہوا یہ فرض ہے ہمارے اوپر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا قرآن اس طرح سمجھ میں آئے گا علماء کی خدمت میں جائے اگر کوئی حلقے لگتے ہو تفسیر کے حلقے قرآن کے حلقے یا علماء کی خدمت میں جا کر معلوم کر کر کے آیات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں یا ہم سب لوگوں پر ضروری ہے لیکن افسوس ہے کہ امت کا بہت بڑا تمقہ ایسا ہے جسے قرآن سے کوئی مس اور کوئی تعلق نہیں لہٰذا اس کی طرف توجہ دینا ہے میری ماں بہنے بھی توجہ دیں بیٹھے ہوئے احباب بھی توجہ دیں اپنا وقت نکالیں دین کو سیکھنے کے لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے اس کی زبان کو سیکھنے کے لیے اگر زبان نے تو کم سے کم مضمون سمجھنے کے لیے اس کے حقائق کو سبجھنے کے لیے آج بھائیوں ہم قرآن سے دور ہو گئے مضامین سے اس کے دور ہو گئے اس کے حقائق کو ہم نے سمجھا نہیں تو آج یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر جاتے ہیں اور کام دھام میں اپنے لگتے ہیں وہاں کوئی غیر مسلم آپ سے ملتا ہے وہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے قرآن پر شبا کرتا ہے قرآن کی کسی بات کے اوپر اعتراض کرتا ہے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا آپ اس کو سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتے کیوں؟ آپ نے خود نہیں سمجھا جب حبدیں نہیں سمجھا وہ ہم پر اعتراض کرے تو ہم کیسے جواب دے؟ آج میڈیا نے ساری دنیا کو اچھال کے چھوڑ دیا ہے ساری دنیا کو جو ہے اُبھار کے چھوڑ دیا ہے اسلام کے خلاف ان کے زینوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کر دئیے گئے ہیں یہ اعتراض کرو یہ اعتراض کرو یہ اعتراض کرو اس طرح دنیا پھر کے اندر قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف کہیں اللہ کے خلاف کہیں نبی کے خلاف کہیں مسلمانوں کے خلاف اعتراضات کی بوجھاڑ ہوتی رہتی ہے لیکن ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے سامنے آجز بندے بن جاتے ہیں آپ لوگ مختلف کاموں میں جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ میل ملاب کرتے ہیں آپ پر ضروری ہے کہ آپ سمجھے قرآن کو حدیث بات کو دین اسلام کو موٹی موٹی بڑی بڑی باتیں بات گہرائی کی باتیں نہیں گہرائی کی باتوں کے لیے اللہ نے ابو حنیفہ کو پیدا کیا ہے اللہ نے گہرائی کے لیے امام شافعی کو پیدا کیا تھا امام مالک کو پیدا کیا تھا امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا تھا آج بھی ان دقیق مسائل کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اداروں میں موجود ہیں آپ کے علاقوں میں بھی بڑے بڑے علماء ہوں گے جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں دعلم دیوبن ہے سارن پور ہے اور مختلف علاقے ہیں وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں وہ علماء دقیق باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں لیکن موٹی موٹی باتیں تو ہر آدمی کو جاننا ضروری اللہ کی توحید کیا ہے شرف کسے کہتے ہیں شرف کیا ہوا کرتا ہے آج توحید و شرف کے مسئلے کو لوگوں نے اس طرح خلط ملک کر دیا جس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا والے کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے جا رہے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے اسی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہم کو سمجھنا آئے سمجھیں گے تب ہی بات سمجھ میں آئے گی اسی طرح قرآن سمجھیں گے پتہ چلے گا اخلاق کسے کہتے ہیں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کیسی زندگی اللہ ہم سے چاہتے ہیں یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے اپنا وقت قربان کر کے علماء کی خدمت میں جا کر حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے بھائیو ایک بات یہ میں نے ارز کی تھی کہ قرآن کریم ایک تو ہے الفاظ اس کے پڑھنا اور دوسرے ہے اس کو سمجھنا اور تیسرے اس کے بعد نمبر ہے اس پر عمل کرنا عمل کا نمبر آئے تو پھر اور زیادہ ہم گراوٹ میں ہیں اور زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں عمل کے اعتبار سے انتہائی کھوک لیں عمل کے اعتبار سے ہم آگے بڑھنے کے بجے بلکل پیچھے بہت سے لوگ عبادت نہیں کرتے نماز تک نہیں پڑھتے روزے تک نہیں رکھتے موٹی موٹی عبادتیں بڑی بڑی عبادتیں ان کے اندر بھی کوتاہیا حالانکہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے حدیث اس کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کانسٹیٹیوشن ہے جیسے آپ کا انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اور ملکوں کا کانسٹیٹیوشن ہے یعنی قانونی کتاب ہے قانونی دستاویز ہے جس کے اندر ہر ہر بات لکھیوی موجود ہے اس کے بارے میں کیا اس کے بارے میں کیا کرائم کے بارے میں کیا سیویل سیکشن کے بارے میں کیا ہر ایک کے بارے میں تفصیلات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اسی طرح یہ قرآن کیا ہے اسلام کا کانسٹیچوشن ہے یہ کسی علاقے کے لیے نہیں آیا کسی خاندان کے لیے نہیں آیا کسی فرقے کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ نے ایک قانون نازل کیا ہے جب اس قانون کو لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس میں سب کچھ ہے آج ہم یہ کیا سمجھ رہے ہیں قرآن میں کیا ہے بھئی نماز کا ذکر ہے نماز کسی کو پوچھ لو کیا ہے قرآن میں کہیں گے نماز روزی کا کچھ ہے ذکر یہ کہہ دیتا ہے جی نماز کا ذکر بھی ہے روزے کا ذکر بھی ہے اور عبادت کا ذکر بھی ہے معاشر کا ذکر بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہیں آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارے ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی کرے اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اور مختلف قسم کے تعلق داروں کے ساتھ آپ کی زندگی کا نمونہ کیسے ہونے چاہیے یہ معاشرتی زندگی قرآن کریم نے معاشرتی زندگی کے اصول بتا دی اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم دی ایک بہترین انسان کیسے ہوا کرتا ہے اس کا انداز زندگی کا کیسے ہوتا ہے تہذیب و تمدن اس کا کیسے ہوتا ہے اخلاق اس کے کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں یہ اس کے اندر بتایا گیا اگر کوئی اس کو فالو کرتا ہے وہ بہترین باپ بنتا ہے وہ بہترین بیٹا بنتا ہے وہ بہترین عورت ہے تو بہترین ماں بنتی ہے اگر وہ عورت ہے تو بہترین بیٹی بنتی ہے اگر وہ عورت ہے تو بہترین بیوی بنتی ہے بہترین بہن بنتی ہے عورتیں بہترین بہن بننا ہو قرآن ان کو پڑھنا ہوگا اگر وہ بہترین بیٹی بننا ہو قرآن ان کو پڑھنا ہوگا وہ بہترین ماں بننا چاہتی ہو اس کو قرآن پڑھنا ہوگا اگر وہ بہترین بیوی بننا چاہتی ہو اسے قرآن پڑھنا ہوگا اسی طریقے پر مرد کو بھی تو بھائیو اگر ہم بہترین انسان بن کر بہترین معاشرتی زندگی بہترین اخلاق کی زندگی کا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہو قرآن کے اندر تمام اصول بیان کیے گئے اس سے آگے یہ ہے کہ اس میں سیاست بھی بتائی گئی ہے سیاسی اصول ملک کیسے چلائے حاکم کیسے ہوتے ان کے اندر عدل و انصاف کیسا ہوتا ہے یہی وہ قرآن تھا جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر المومنن بنایا تھا یہی وہ قرآن کریم ہے جس نے حضرت عمر بن خطاب کو دنیا کا نمائیان قسم کا حاکم و گورنر بنایا تھا یہی وہ قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ بنے تھے حضرت حسن بنے تھے حضرت عثمان بنے تھے حضرت علی بنے تھے یہ سب جو بنے تھے اسی قرآن کو پڑھ کر بنے تھے سیاسی اصول انہوں نے کسی امریکہ کی کالس سے کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کی تھی اور کسی اور جگہ پر جا کر انہوں نے پڑھا نہیں تھا یہ پڑھے تھے یہی قرآن کریم اسی قرآن کریم نے ان کو بہت بڑا حاکم بنایا عبیر المومنین بنایا گورنر بنایا سیاسی قائد بنایا سیاسی رہنمہ بنایا دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ اس زمانے کے اندر عدل قائم ہو گیا انصاف قائم ہو گیا ظلم کا نام و رشان مٹ گیا تھا ایسا مٹا ایسا مٹا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تھا تو ان کے دور کے اندر تاریخ کہتی ہے کہ ایک ہی گراؤن میں ایک ہی میدان میں بھیڑوں بھیڑیا دونوں چڑتے تھے حالانکہ بھیڑوں بھیڑیا کا کیا تعلق دونوں کے اندر تو بونے بائید اور انتہائی دشمنی وعداوت بھیڑیا بھیڑ کو دیکھے تو چھوڑتا کہا لیکن ان کے زمانے کے اندر دیکھنے والوں نے دیکھا کھلی آنکھوں سے دیکھا تاریخ نے اس کو محفوظ کیا بھیڑوں بھیڑیا ایک جگہ پر چر رہے ہیں اور پھر رہے ہیں یہ زمانہ آیا ان کے عدل و انصاف نے اس قدر اثر ڈالا کہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر اس کا اثر نظر آنے لگا بھائیو یہ ہے قرآن کریم جو آپ کو سب کچھ دیتا ہے آپ کو عقیدہ دیتا ہے آپ کو اعمال و عبادت دیتا ہے آپ کو بہترین معاشرت دیتا ہے باپ بننا سکھاتا ہے بیٹا بننا سکھاتا ہے ماں بننا سکھاتا ہے بیٹی بننا سکھاتا ہے اچھا پڑوسی بننا سکھاتا ہے اچھا رہبر بننا سکھاتا ہے اچھا دوست بننا سکھاتا ہے اچھا دعی بننا سکھاتا ہے بہترین معاشرت کے حصول آپ کو دیتا ہے اسی طرح بہترین اخلاق والا آپ کو بنا دیتا ہے آپ جیسے اخلاق قرآن پڑھنے کے بعد کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتے ایسے بہترین اخلاق والا آپ کو بنا دیتا ہے یہ سب ہے قرآن کریم کے اندر اور سیاسی رہبر اور سیاسی رحلما بھی بنا دیتا ہے آؤ پڑھو قرآن کو اہد کرو کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور اس قرآن کو پڑھ کر اپنے عقیدوں کو بھی صاف کریں گے عقیدوں کو بھی درست کریں گے آمان کو بھی درست کریں گے آخرت کی فکر بھی ہم پیدا کریں گے جی ہاں قرآن یہ بھی سکھاتا ہے کہ میں قرآن تم کو دنیا میں جینے کا سلیقہ بتاتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں یہاں رہنے کے بعد یہی رہنا نہیں اس دنیا کو چھوڑ کے تمہیں آخرت کو جانا ہے وہاں کی تیاری کرنا یہاں رہنے کے لیے تم نہیں آئے ہو یہاں کچھ دنوں جینے کے لیے آئے ہو اور کچھ دنوں جینے کے لیے جو آئے ہو ان چند دنوں کے اندر تم کو بہترین انسان بہترین مومن بہترین جو ہے باپ بہترین بیٹا بہترین انسان بن کے دکھانا ہے اس لیے سب کچھ تم کو سکھایا اور اس کے ساتھ یہ سکھا دیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہیں آخرت میں جانا ہے یہاں کی یہ پوری کاروائیاں یہاں کے تمہارے پورے عامال یہاں تم نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اصل میں آخرت کے لیے زخیرہ ہوگا وہاں کی تیاری کرو اس کے لیے تم یہاں بہتر بلو بہتر انسان بنو بہتر مومن بنو بہتر باپ بنو بہتر عالم بنو بہتر سیاہ زردہ بنو بہتر ڈاکٹر بنو بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں قرآن و حدیث پڑھنے کی تعلیم دینے والے ہم کو ڈاکٹر بننے سے ملا کرتے ہیں ہم کو دنیا کے کام کرنے سے ملا کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے بھائیو قرآن آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بنو یہ کہتا ہے کہ بہترین ڈاکٹر بنو ہاں پیسے کھانے والے ڈاکٹر نہ بنو بیرسٹر بھی بنو بہترین بیرسٹر بنو بیرسٹر وہ جس میں مخلوق سے ہمدردی ہو جس کے اندر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ ہو بہترین ڈاکٹر وہ جسے مریضوں پر رحم آتا ہو یہ نہیں کہ مریض سے وہ جو ہے نچوڑ نچے اڑ کے اس کی ساری آمدنی کو کھینچ لینا چاہتا ہو اسے ڈاکٹر نہیں کہتے وہ تو ایک خونخار درندہ ہے جو لوگوں کے خون کو چوستا ہے نام اس کا ڈاکٹر ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک ڈاکون ہے حقیقت کے دبار سے ایک خونخار جانور ہے جو لوگوں کا مال اور لوگوں کا خون چوستا چلا جا رہا ہے اسی طرح بیرسٹر اللہ نہیں کہتے بیرسٹر نہ بنو بنو بہترین بنو اور دنیا کے اندر عدلو انصاف کا نام زندہ کر دو ساری دنیا کو چیلنج کرو ہم یہاں پر آئے ہیں اس لیے آئے ہیں حق کا حق باطل کا باطل کر کے رکھیں گے سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ ظاہر کر کے رکھیں گے دنیا والوں کو بتائیں گے انصاف کیا ہوتا ہے اور نائنصافی کیا ہوتی ہے انصاف کا ہم ساتھ دیں گے چاہے مر جائے اب اور کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیں گے بیرستر اس کو کہاں جاتا ہے وکیل اس کو کہاں جاتا ہے جج اس کو کہاں جاتا ہے آج تو بھائیو ججوں کی یہ ججوں کا ججبن بک رہا ہے عدالت بک رہی ہے ڈاکٹر کا ایمان بک رہا ہے بیرستر کے ایمان بک رہا ہے تمام علوم و فلن پڑنے والوں کا ایمان بک رہا ہے ان کا فن بک رہا ہے اسلام کہتا ہے فن بکنے بیچنے کے لیے نہیں آیا ہے فن خدمت خلق کے لیے آیا ہے یہ خدمت خلق ہے ڈاکٹر بنو خدمت خلق کے لیے بنو بیریسٹر بنو خدمت خلق کے لیے بنو جج بنو دنیا کے انصاف کے نظام کو قیم کرنے کے لیے بنو اس کے لیے تم کو سب کچھ پڑھنا کسی علم پیچھے نہ رہو لیکن ہر علم اس بات کا متقاضی ہے اس بات کا محتاج ہے کہ اس علم کے ساتھ قرآن کے علم کو لگا دیا جائے ڈاکٹری کا فن پڑھو لیکن قرآن ساتھ ساتھ میں ہو بیریسٹری کا فن پڑھو قرآن ساتھ ساتھ ہو آپ سائنس کے تمام کتابوں کو پڑھو یہ قرآن بھی ساتھ ساتھ ہو سائنس پڑھتے ہوئے قرآن کو فراموش نہ کرو یہی تو وہ مضمون ہے جس کو سب سے پہلی وہی نے بتایا سب سے پہلی وہی کیا نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اقرآن بسم ربک اللہ خلق اقرآن بسم ربک اللہ خلق پڑھو اللہ کے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے کیا پیدا کیا سب کچھ پیدا کیا یہ نہیں بتایا زمین آسمان تجھے مجھے اللہ نے کہا خلق پیدا کیا سب کچھ پیدا کیا زمین پیدا کرنے والا آسمان کا پیدا کرنے والا چاند سورج کا پیدا کرنے والا انسانوں جنات کو پیدا کرنے والا فرشتوں کو پیدا کرنے والا ساری مخلوق کو تینکوں کو ذروں کو پہانوں کو دریاؤں کو سشبوں کو سب چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق و مالک اس کے نام سے پڑھو دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا کیا پڑھو پڑھو جو بھی پڑھنا ہے پڑھو پڑھنے کی جو چیز ہو فائدے کی جو چیز ہو اس کو پڑھنے کی تمہیں اجازت ہے اقرام پڑھو لیکن ایک بات نہ بھولو تم سائنس پڑھو تو بھی اللہ کو یاد رکھنا ٹیکنالوجی پڑھو تو بھی اللہ کو یاد رکھنا بیریسٹری پڑھو تو بھی اللہ کو یاد رکھنا سائنس کے کسی علم و فن کو پڑھو تب بھی اللہ کو یاد رکھنا اللہ کو بھول کر نہیں ہر فلسفہ ہر منطق ہر علم ہر فن دنیا کے اندر وجود اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے انسانوں کو اس یہ سب کچھ پڑھو لیکن اللہ کو بھول کرنا پڑھو آج ڈاکٹروں نے انجینئروں نے مختلف علوم و فرون کے ماہرین نے اللہ کی کتاب کو جدہ کر دیا اللہ کے نام کو چھوڑ دیا اس یہ دنیا کے اندر فساد مچ رہا ہے اگر آج بھی دنیا کو اسی علم سے روشناز اور اسی بیغام ہدایت سے روشناز کرانا ہو یہی قرآن کو پکڑنا ہوگا لہذا بھائیو آج کا یہ اجلاس آپ کو اور ہم کو سب کو یہ درس دے رہا ہے قرآن مجید کی نسبت سے جوڑا ہوا بلایا ہوا یہ اجلاس کہ ہم کو قرآن پکڑنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے قرآن میں تدبر کرنا ہے قرآن پر عمل کرنا ہے اپنی زندگیوں کے اس کے مطابق بنانا ہے ہر چیز کے اندر قرآن کو ہمیں آگے رکھنا اللہ کے پیغام ہدایت کو سامنے رکھنا ہے اس طریقے پر ہم کو جینا ہے آج کے اجلاس کا یہ پیغام میں دیتے ہوئے اس جلسے کے ماجبانی مبانی اور اس مدرسے کے ذمہ دار جو بھی حضرات ہیں ان سب کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور جو بچے یہاں فارغ ہو کر جو ہے جا رہے ہیں یا آگے پڑھیں گے ان بچوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ قرآن کے نسبت پر یعظیم اجلاس ان حضرات نے منعقد فرمایا اور مجحقیر اور فقیر کو یہاں پر کچھ کلام کرنے کا موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ و خیرہ حضرت والا مسلسل آپ حضرات سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کلام ہو رہے تھے اب مختصر سا پروگرام ہے آپ حضرات تشریف رکھیں میں معنی مسعود صاحب محتمی مدرسہ حاضر سے گزارش کروں گا کہ وہ ریپورٹ پیش کریں جو آپ کا آمد و خرچ ہے اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوگی اکابرین علماء کرام تشریف رکھیں شکریف رکھیں